السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے محرم کی پہلی تاریخ کی مبارک بات یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے چودہ سو تیتالیس ماہ سال شروع ہوئے الحمدللہ رب العالمین آپ سب کو بہت بہت مبارک بات میں نے مولانا صاحب سے بات کی اور جو انفارمیشن ان سے ملی آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں نو اور دس یا دس اور گیارہ کا یہ مسنون روزہ ہوتا ہے اور اگر یہ روزہ نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے رکھیں گے تو سواب ملے گا انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا اگلے سال تو یہ روزہ میں جو ہے چودہ نو اور دس اور دس اور گیارہ کا روزہ رکھوں گا تاکہ جو روزہ یہودی رکھا کرتے تھے دس محرم میں اس سے مختلف ہو یہودی دس محرم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ سے حجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں دس محرم کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم کرو کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو صحابہ نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے فیرون سے ان کو نجات دلوائی تھی اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم وہ ہمارے بھائی تھے ہم ان سے زیادہ کلوز تھے اس لئے ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن یہودیوں سے مختلف رہنے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو نو اور دس اور دس اور گیارہ کا رکھوں گا روزہ تو اب مولانا صاحب سے جو بات ہوئی میری انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ روزہ رکھیں نو اور دس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنہ تھی کہ وہ ایسے روزہ رکھیں نو دس یا دس اور گیارہ تو مولانا نے فرمایا کہ ہم روزہ اگر رکھیں تو بڑی اچھی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنہ تھی تو اس کے اوپر ہم چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشی جس بات سے خوشی ہوتی ہے ہم اس کو ضرور کرتے ہیں اگر روزہ نہ رکھیں مہرم کا تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر رکھیں چاہے صرف ایک رکھ لیں دس تاریخ کا چاہے نو اور دس کا رکھ لیں چاہے دس اور گیارہ کا رکھ لیں سب ٹھیک ہے یہ مسنون روزہ ہے فرض نہیں ہے نفل ہے یہ تو انشاءاللہ یہ جو معلومات میں نے آپ کو دی ہے اس سے فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو خوشی ہاتا فرمائے تدوسی ہاتا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق اور حمد ہاتا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ